بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو بر یوٹیوب چینل آج کو یوٹیوب میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹروڈکشن ٹو سائیکولوجی پی ایس وائی وان زیرو ون کی جی ڈی بی سلوشن کا ون ہنہنڈین ٹین پرسنٹ کریکٹ سلوشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جی ڈی بی کو اگزیکٹلی بنا سکتے ہو جس میں آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کی ایک مسٹیک آپ کی پوری اچھی جی ڈی بی کو بھی سپوائل کر سکتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے آپ کو لائیو ادھر کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ کر سکتے ہو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہو ایچ اینڈ ایوریتنگ اور کچھ جی ڈی بی جو ہیں وہ آر ریڈی اپلوڈ ہو جائیں گی جلدی اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ میں کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر دینا کہ آپ لوگ کو کس چیز کا سلوشن چاہیے ٹھیک ہے تو فرسٹ آفال ہمارے پاس جو جی ڈی بی ہے ایمپورٹنٹ جی ڈی بی ہے آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا کسی بھی سبجیکٹ کی ہو اپنے اس کو مس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہمارے اس جی ڈی بی کے ٹوٹل مارکس ٹین ہیں اور یہ سٹارٹ ڈیٹ جو ہے اس کی سکس نومبر ہے مطلب کہ یہ آج سکس نومبر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی کل لاسٹ ڈیٹ ہوگی اور اس میں کوئی گریسٹے نہیں ہوتا کوئی اس کا ایکسٹرا ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا آپ نے اس کو ان ٹائم اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسائنمنٹ کا جو کوششن ٹائٹل ہے جو ٹاپک آپ کہہ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ سائیکو ڈائنیمک سکول آف تھارٹ یعنی ہمارے جو سوچ ہے اس کا جو سائیکو ڈائنیمک سکول ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک کوششن پوچھا گیا ہے کوششن بہت سمپل ہے آپ اپنی ورڈنگ میں ہی لکھو گے کیسے اس کا سلوشن بنے گا آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے فرسٹ او فال کوششن کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک سٹریٹمنٹ دی ہے اینا فریڈ کی ہے اور اس کا ہم نے ایگری اور ڈیس ایگری کرنا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ہم نے ایگری ہونا یا ڈیس ایگری ہونا ہے سٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہے تو اس میں اگر دیکھیں سٹریٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھیں کہ یعنی کہ ہم جو حقیقت کی دنیا ہے ہم اس میں نہیں رہتے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم جو حقیقت ہوتی ہے اس کو اپنے خیال سے اپنے جو خیال ہوتا ہے اس سے بنا لیتے ہیں مطلب کہ اس کا سیمپل ورڈز میں یہ معنی بنتا ہے کہ ہم جو حقیقی دنیا ہوتی اس کو accept نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی ایک imaginary دنیا بنا لیتے ہیں اپنی ایک حقیقت بنا لیتے ہیں اپنے جو پرانے basis ہوتی ہیں ہمارے پرانے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ہم ایک اپنا اپنا ورڈ جو ہوتا ہے نا حقیقی خیالی دنیا جو ہوتی نا وہ بنا لیتے ہیں تو اس سٹیڈمنٹ سے ہم نے ایگری ہونا ہے یا ڈیس ایگری ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو آرگومنٹ کے ساتھ اس کو فیکٹ کے ساتھ اس کو ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہی آئی ایم ایگری ویڈ دیس سٹیڈمنٹ آئی ایر ناٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بولا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ ڈسکشن لکھو گے وہ لوجیکل فیکٹس ہو یعنی کہ آپ کی سالڈ ویژن پہ لکھا ہوا ہو یہ نہ ہو کہ فالتو کہ آپ نے باتیں نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے اس کے بعد تھری ورکنگ ڈیز ہیں سوری تو تھری ورکنگ ڈیز میں آپ نے اس کو سمیٹ کروانا ہے مطلب آج اور کل کا دن ہے تین نہیں ہے دو دن ہونے تھے یہاں پہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یہ کیا سین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈوناٹ کوپی آر ایکسچینج اور آنسر کسی سے کوپی نہیں کرنا جی ڈی بی کوئی بھی ہو کسی بھی سبجیکٹ کی ہو جی ڈی بی میں آپ کو مارکس اگر اچھے لینے ہیں تو آپ کو خود لکھنا پڑے گا آپ میرا یہ جو سلوشن ہے کوپی کر لوگے آپ کوپی کر لوگے لیکن آپ کے ساتھ دوسرا سٹوڈنٹ بھی کوپی کر چکا ہوگا آپ لوگ یہ سیم لکھو گے آپ کو زیرو مارکس ملیں گے میتھرڈ سیم ہوگا سارا مٹیریل آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہو سیم ویسا کرو گے تو آپ کو فل مارکس مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب نوشیس یا اگنوریبل آنسر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا آنسر جو ہے نا وہ ٹو ففٹی تو تھری انڈرڈ ورڈز کے درمیان ہونا چاہیے ورڈز کی ٹینشن نہ لیا کریں آپ کو ففٹی جو ہے پلس کر دیں تھری انڈرڈ پلس بھی کر دیں ایشو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہونا ویلڈ چاہیے بہت مطلب کہ لوجک ہونی چاہیے اس میں تب جا کے وہ آپ ایکسرا ورڈز بھی لکھ دو کوئی ایشو نہیں بنتا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہ کوشن ہو گیا ہے اب اس کو سالو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ و فال میں آپ کو بتا دوں موسٹلی سٹوڈنٹس کھلتی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں پوسٹ میسج میں آتے ہیں یہ جی ڈی بی میں میں نے اوپن کیا جی ڈی بی کو جی ڈی بی جب ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اندر پوسٹ کا آپشن ہوتا ہے وہاں سے یہ ایک تو یہ ایل ایم ایس کا ایشو چلیں میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں فرسٹ و فال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایم ایم ایس ورڈ کی فائل بنا لینا ہے ایم ایم ایس ورڈ کی فائل بنانے کا یا آپ اپنے ورٹس اپ پہ بھی اس کو لکھ سکتے ہو پہلے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے وہاں پہ ایل ایم ایس میں جا کے آپ نے اس کو سالو نہیں کرنا سمجھا رہی ہیں بہت سارا لوگ بولیں گے کہ وہاں تو پھر پیسٹ نہیں ہوتا وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے تو وہ اس کا سلوشن بھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا ڈسکشن جو بھی ہے آپ لکھو گے اس کا انصر لکھو گے وہ آپ کے پاس رائٹ ایبل اور وہ آپ کے پاس سیوڈ فارم میں ہونا چاہیے چاہے ایم ایس ورڈ ہو چاہے آپ کے پاس ورٹس اپ پہ ہو ٹھیک ہے جب آپ کر لوگ اس کے بعد آپ نے جانا ہے وہاں پہ اور پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کیسے کرنا ہے آپ کے موبائل میں جو کی بورڈ ہوتا ہے موبائل کے اندر جو کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر کلپ بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلپ بورڈ جو ہوتا ہے اس کے مدد سے آپ وہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہو ممائل کے ذریعے اور وہ پی سی کے ذریعے بھی جاتا ہے لیکن اس پہ میں الگ سا ویڈیو بناوں گا کیسے ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک جو مین اپورنٹ چیز میں بار بار بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ڈی بی ایک ہی دفعہ سممٹ ہوتی ہے آپ کا جی ڈی بی کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہوا اور آپ نے سممٹ پر ایم اے کلک کر دیا اور وہ سممٹ ہو گیا تو آپ کی جی ڈی بی گئی آپ کو دوبارہ کوئی آپشن نہیں ملے گا کہ آپ اس کو ایڈٹ کرو اس میں اگین جی ڈی بی سممٹ کرو یا ایمیل کر دو یا ٹکر جنریٹ کر دو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ جب تک پورا لکھ کے اپنے پاس سیو نہ کر لو آپ نے الیم ایس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے جب آپ پورا لکھ لو اس کو کوپی کرو کوپی کر کے جا کے پیسٹ کرو اس کی سیٹنگ کر کے پوسٹ کر دو ادروائز آپ کی جی ڈی بی رہ سکتی ہے اس میں ایشو آ سکتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے سٹورنٹ کے ساتھ اس لیے میں بولتا ہوں کہ پہلے اپنا آپ کو تیار کرو اس کے بعد کوپی کرو پیسٹ کرو جان چھڑاؤ اچھا اب بات کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ دیکھیں یہاں پہ جو ہماری سٹیٹمنٹ انہوں نے صاف بولا ہے کہ آپ نے یاد ہو ایگری کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ سے یا ڈس ایگری کرنا ہے اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں بٹ اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ we do not live in the world of reality we live in the world of how we perceive reality کہ ہم کس طرح سے ریالٹی کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی ہم ریالٹی جو ریالٹی وارڈ ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے ہم اس چیز کو مانتے جو ہم نے خود بلیو کیا ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بلکل right statement ہے میرے recording اور ہر چیز کے recording statement جو ہے نا وہ بہت ہے right ہے valid ہے آپ اس کو ایگری ہی کرو تو زیادہ better ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پیرا گراف ہے وہ ایگری پر ہی ہونا چاہیے کہ پتا چلے آپ کے ٹیچر کو کہ جو یہ statement ہے اس کو سٹورن نے ایگری کیا ہے یا disagree کیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو پیرا گراف میں نے لکھا اس میں کیا ہے سیمپل میں نے لکھا ہے کہ اینا فریڈ statement وہی statement again لکھ دی ہے and reflects a central idea in the psychodynamic approach which emphasizes the influence of the unconscious minds on our behaviors and perceptions اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ لکھا ہے کہ جو یہ پوری statement ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ کیسے ہمارے جو unconscious mind ہوتا ہے unconscious mean کہ جو ہماری پچھلا ہمارا جو past experience گزر چکا ہوتا ہے اور perceptions ہوتی ہیں ان کے according جو ہماری چیز ہے وہ valid ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم basically یہ central idea ایک لے رہے ہوتے ہیں جو ہمارا یہ پوری statement ہمیں دے رہی ہے آگے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ آئی لارجلی ایگری ویدھ ہر سٹیٹمنٹ بکاس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو لفظ ہے نا آئی لارجلی ایگری ویدھ ہر سٹیٹمنٹ یہ والا لفظ آپ یہاں پہ بھی ٹاپے بھی لاکے آ سکتے ہو کہ آئی ایگری ویدھ دی آنا فریڈ سٹیٹمنٹ آگے آپ سٹیٹمنٹ لکھ دو آگے یہاں سے آپ نے بکاس لازمی لکھنا ہے اب یہ بکاس لکھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیچرز کو پتہ چلے گا کہ ہاں رائٹر اچھا ہے سٹوڈنٹ نے رائٹ اپ اچھا کیا اب بکاس کا مانی یہ ہے کہ آپ اس سے کیوں ایگری ہو آپ اس سٹیٹمنٹ سے ایگری تو ہو بٹ کیوں ایگری ہو وہ ریزن ہم نے یہاں پہ دینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں بکاس اوور پرسیپشن آف دی ورڈ اس ناٹ آلویز ان اکوریٹ ریفلیکشن آف ابجیکٹیو ریالٹی ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیڈی ہے وہ میٹرک کے بعد ایزی ہو جاتی ہے یا آپ بولتے ہیں کچھ بولتے ہیں کہ ایف ایسی کے بعد جو سٹیڈی ہوتی وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے آپ کو پڑھنا نہیں پڑھتا یہ ہے وہ ہے لیکن اب اگر ہم آکے دیکھیں خود آکے دیکھیں جب ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس اپنے ایموشنز اور آن کشنز پروسیسز کے تھو تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ صرف ایک میٹ تھا ٹھیک ہے مطلب وہ ایک قیمہ غلط فہمی تھی اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصل سٹیڈی ہی یہی ہے یہاں پہ ہم جتنا زیادہ پڑھ لیں اتنا ہی کم ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہی وہ چیز ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو ریالٹی ورڈ آف ریالٹی ہوتا اس میں نہیں رہتے بلکہ ہم اس ورڈ میں رہتے ہیں جو ہمارے اپنی امیجنیشن ہوتی ہے ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں ہمارا کسی بھی بندے کا جو خیال ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہیں یہ بیسیکل سٹیٹمنٹ کا پرپس اب پہلے پیراگراف میں میں نے یہی بیان کر دیا سارا کہ یہ چیز ہے میں اس سٹیٹمنٹ سے اس لیے جو انہوں وہ ایگری ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا پہلا ہو گیا آپ نے بھی اس طرح کا پیراگراف بنانا ہے سیم ایز اٹھ لکھو گے آپ کو زیرو مارکس ملیں گے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر نہیں کہنا کہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور زیرو مارکس ہے موسٹلی لوگوں کا میں آپ کو بتاؤں جب اس کا آتا نا سلوشن تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی جو جی ڈی بھی ہے نا وہ فلان چینل کی جو جی ڈی بھی سلوشن اس کے ساتھ سیم ٹو سیم ہے پھر وہاں پہ سٹورنٹ کو زیرو مارکس ہی ملنے ہوتے اور کیا ملنے ہوتے بتائیں مجھے اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف ہے میرا ٹھیک ہے سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے کیا کرنا ہے کوئی اگزیمپل دینی کوئی ویلڈ فیکٹس بتانے ہے کہ کوئی ایسی اگزیمپل آپ اپنے سے لگا سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنی اگزیمپل بھی دے سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو ایف ایسی کی دیئے یا آپ جیسے ایک میتھ ہوتا ہے کہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں لڑکیاں کہتے ہیں کہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی آپ لے کے سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے نا وہ امیجینیشن کچھ لڑکیوں کے امیجینیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ سارے بائز جو ہے نا وہ سیم ٹو سیم ہے ٹھیک ہے لیکن جب ان کو ایک ایسا اچھا لڑکا مل جاتا ہے تو ان کی وہ ساری پرسیپشن غلط ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلے جو تھا وہ خیالی دنیا میں رہتے تھے ایک خیالی دنیا تھی ان کو جو دوسرے لوگوں نے observe کیا تھا اس کے اکارڈنگی وہ سوچ رہتے ٹھیک ہے اس کو میں مزید یہاں پھر بیان کروں گا دیکھیں گا کہ ایکزیمپل میں اگر ہم لیں تو جب ہم کوئی جب ہمارے ساتھ کوئی چیز واقعہ ہوتی ہے کوئی ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمارا پرسنل ایکسپیرینسز ہوتا ہے تو برینز جو ہوتے ہیں don't just record them objectively برینز جو ہوتا ہوں اس کو objectively ریکارڈ نہیں کرتے instead they interpret the events based on our past experiences cultural beliefs and unconscious spaces جیسے کہ وہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس سے ایسے چیز کو اس طرح سے لیتا ہے جیسے جو ہمارے اس سے پہلے والے past experiences کو دیکھ کے ہمارا جو cultural beliefs ہوتے ہیں کیتے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اور unconscious basis unconscious basis بھی same ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے خود سے imagination کر لی ہو ٹھیک ہے تو ہمارا کوئی بھی event for example for example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کو بہت ایک imagination ہے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہو کچھ بھی لگا سکتے ہو جس میں آپ for example آپ امریکہ چلے جاتے ہو اور آپ خود سے سوچ رہے ہوگے میں وہاں پہ جاؤں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا یہ جو آپ سوچ رہے ہو یہ آپ کے past experiences پہ based کر سکتے ہیں یا آپ جیسے جاتے ہو کہ لاہور جانا ہے میں میٹروں پہ سفر کروں گا یہ کروں گا تو آپ کے past experiences اگر آپ نے پہلے وہاں پہ گئے ہوں گے تو آپ اس کے حساب سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ چیز میں وہاں پہ کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک statement لکھی یہ جو statement ہے یہ جو half paragraph اس میں لکھا dead line یہ بھی ہماری جو اس statement ہے اس کو directly support کر رہا ہے کہ یہ جو statement ہے یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ unique ہے اور اس سے میں agree کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک example آپ نے دینی ہے for example two people can witness the same event but interpret it differently دو لوگ جو ہے نا وہ ایک event کو same دیکھ رہے ہیں same نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے جو سوچنے کا طریقہ وہ مختلف ہے جیسے کہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی اور ایک چیز کو ایک بندہ positive لیتا ہے دوسرا negative لیتا ہے کیسے بھلا یہاں پہ دیکھیں a person who has had negative experiences with the dogs for example کسی بندے کو dog نے bite کیا ہو تو وہ dog کو جو ہے نا وہ اچھی چیز میں کبھی بھی نئی تصور کرے گا وہ اس کو ایزا threat یعنی کہ خطرے کے طور پر ہی perceive کرے گا اور جو دوسرا بندہ ہوگا جس کو تو dog سے پیار ہوگا جو dog وہ سوچے گا کہ dog جو نا وہ اس کے ساتھ کھیر رہا ہے یا friendly جو ہے نا وہ might اس کو see کرے گا ٹھیک ہے اب یہ difference جو ہے نا یہ ہمارے personal experiences اور جو ہمارا past experience ہوتا ہے نا اس کی base پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی اس طرح سے آپ نے ایک example دینی ہے آپ یہاں پہ boys کی example دے سکتے ہو girls کی example دے سکتے ہو ہماری life جو life time ہے اس کی example دے سکتے ہو اور یہ والے example جو ہے نا یہ آپ چھئر جی پی ٹی سے بھی نکلوا سکتے ہو اس کو یہ statement دیں اور اس کو نیچے لکھیں کہ اس کو support کرتی ہوئی کچھ examples بتاؤ جو ہماری real life میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کچھ example دے گے ان example کو یہاں پہ اپنے لفظوں میں بیان کرو یہ اتنی یونیک ہو جائے گی جتنی آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس third paragraph ہے اس میں کیا ہے اب یہاں پہ جو main چیز لکھی ہوئی ہے نا کہ early child یعنی کہ بچپن میں جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں جیسے اگر ہم کچھ اقائد کی بات کریں یا نظریہ کی بات کریں تو جس طرح کی تربیت ہم بچوں کو دیں گے جو چیزیں ہم ان کو سکھائیں گے ان کے بڑے ہوتے ہوتے بھی ان کے mind میں وہ پکی ہوگی کہ یہ چیز ایسے ہی ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ لو وہ اس چیز سے نہیں ہٹے گا تو وہ unconscious mind میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے child out experiences میں وہ ہی جو ہے نا وہ affect کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں perceive کا مانی ہوتا ہے سمجھنا ہم کس طرح سے دنیا کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد these unconscious influences یہ جو unconscious influences اثرات ہوتے ہیں often lead to defense mechanism defense mechanism میں اس کی help کرتے ہیں جیسے کہ Daniel Daniel یہ نہیں ہوتا ہے تھکرا دینا انکار کر دینا further distort our view of reality جو حقیقت کی دنیا ہے اس کو تھکرانے میں یہ جو unconscious influences ہوتے ہیں یہ help کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کھالی اپنی ایک دنیا پہلے بنائی ہوتی ہے جس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے example دی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے بچپن کا کچھ تھوڑا سا بتایا کہ بچپن میں ہی وہ ہمارے کھالی دنیا اس طرح سے بن چکی ہوتی ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے وہ وہ اکثر اپنے poets دیکھے ہوگے کہ girls جو ہے نا وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کوئی سلارس کا اندر ملے گا یہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے وہ کھالی جو دنیا ہوتی ہے لیکن ہوتا اس کے کچھ الگی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اس statement کو بیان کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مور آور cognitive basis such as confirmation bias also play a rule people tend to notice and give more importance to information that supports their existing beliefs while ignoring contradictory evidence basically ہوتا کیا ہے کہ confirmation بیاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بیاس کا مطلب ہوتا کہ کوئی بھی آپ نے ایک کھالی چیز بنای ہوئی ہے پہلے بنای ہوئی کہ کوئی بھی ایک ایسا نظریہ آپ کے mind میں ہے اب اس کے according کو چیز ہو جاتی آپ اس چیز کو notice کرتے ہو notice کرنے کے بعد آپ اس چیز کو وہ چیز جو ہے نا وہ باقیہ جو ہے وہ آپ کے ایویڈنس کو نہیں مانوگے آپ وہی چیز جو آپ نے خود نوٹ کی ہوگی اور آپ کے پہلی جو کھالی دنیا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی آپ اس کو ہی کنفرم کروگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور جو ورڈ آف ریالٹی ہوگا حقیقت کی دنیا ہوگی جو ایویڈنس کا اپنے کھالی دنیا کا ایک ویژن ہوتا ہے نا وہ آپ کے حقیقت جو دنیا ہوتی نا حقیقی جو دنیا تو اس سے بلکل ڈیفیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اینڈ پہ آپ اس کو کنکلیوڈ کرو کسی بھی سٹیٹمنٹ کو اگر ہم اگری کر رہے ہیں ڈس اگری ہو کہ فائنلی یا ایٹ لاسٹ اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ مور آور لکھ سکتے ہو ان کی جگہ مور آور لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ مور آور آور آئی اگری وید آن آف ریڈ سٹیٹمنٹ بی کاؤ آو پرسی بی آور یہاں تک دیکھیں تو یہ آپ کا آور سٹیٹمنٹ کا پورا سلوشن ہے ٹھیک ہے اب یہ آئی دون آو کتنے ورڈ س سیونٹی سیون ورڈس ہے تو سیونٹی سیون ورڈس ہے بٹ آپ اس کو اپنی لفظوں میں لکھو ٹو ہنڈرڈ پلس ہی ورڈز ہونے چاہیے ٹو ہنڈرڈ پلس سے کم ورڈز نہیں ہونے چاہیے اور یہاں پہ یہ آپ کو پتا کیسے چلتا آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہو نا ایم ایس ورڈ میں یہاں پہ آپ کو شور ہوتا ہے یہ والا جگہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے ٹو سیونٹی سیون ٹھیک ہے سمجھا ہے اس طرح سے ہوتا ہے یہ سارا اچھا تو یہ اب اس کو سومٹ کیسے کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارا الیم ایس چلتا ہے ہاں یہ دیکھیں یہ آپ کی سائنمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو ویو کو اپشن نظر آتا ہے نا ویو جی ٹی بی کا سٹارٹ ڈیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آتے ہو ویو جی ٹی بی پہ کلک کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ نیچے پوسٹ میسج کا اپشن شو ہو رہا ہے آپ نے اس پر پہلے کلک کی نہیں کرنا جب تک آپ کے پاس پورا سلوشن نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پوسٹ میسج پر کلک کرنا ہے پوسٹ میسج پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ سپیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا آئی تنک انہوں نے پیسٹ کرنے کا اپشن ڈیسیبل نہیں کیا ہوا انہوں نے ایبل کیا ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کیسے آپ کر سکتے ہو فارز ایپل میں اس کو کوپی کیا یہاں پہ جاتا ہوں اور پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھے پیسٹ ہو گیا اب اس کے بعد اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے نا یہاں پہ یہ والے جو آپشن ہے اس پر آپ نے اس کا کلر بلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز آپ نے ٹویلو کرنا ہے اس کا فاؤنڈ سائز میں جا کے اس کو ٹائم سنی رومن کرنا ہے یہ اب آپ کی جو ہے نا وہ کمپلیٹ بن گی اس کا آپ نے کلر اگین اچھے سے دیکھ لینا کیونکہ وہ دوسرا آتا ہے کالے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہو گیا اب آپ کو نیچے یہاں پہ پوسٹ کا میسیج ہو رہا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہو یہ آپ کی جی ڈی بی پوسٹ ہو جائے گی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اب میں تو اس کو پوسٹ نہیں کرنے لگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جی ڈی بی آپ لوگ بھی کاپی کر لیں گے بہت سار لوگ کاپی کرتے تو فائدہ نہیں ہوتا میرے کو فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے میں نے آپ کو اتنے ڈیٹیل میں سمجھایا ٹھیک ہے تو اس کو میں سمپل کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کینسل ہو گیا سمپل ٹھیک ہے سمجھ آ رہی تو یہ سارا سینیریو ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہو سمجھ آ رہی ہے تو بزید میں جی ڈی بی جو آئے ہو ہیں ان کا سلوشن بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں خیال رکھیں گے اپنا اللہ پیس